اب معاشیات کی بنیادی ضرورت تو یہ تھی کہ کسی جغرافیہی حدود میں بسنے والے تمام انسانوں کی تمام احتیاجات ضروریات کے لیے ایسے وسائل دستیار ہوں جو بلا تفریق ہم نسل نظر ان تمام انسانوں کی ضروریات کو پورا کر دیں اسلام کا منیادی حکم تو قرآن حکیم نے واضح کیا ہے کہ صحیح اور مثالی معاشرہ وہ ہے جس میں لوگ ایسے معاشی اتمنان کی حالت میں زندگی بسر کریں کہ ہر ایک فرد کو وافر مقدار میں ان کا رزق فراہم ہو ان کے تمام معاشی احتیاجات پوری ہو ایسا مطمئن معاشرہ کہ ہر طرف سے وافر مقدار میں رزق اس سوسائیٹی کے لیے موجود یہ ایک مثالی معاشرہ ہے اور زوال بزیر معاشرہ کا خاکہ بھی ایسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بازے کر دیا زوال بزیر معاشرہ غیر مستحق معاشرہ وہ ہے کہ جس میں خوف اور بھوک کی چادر پنیلی ہو فَكَفَرَدْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ جُوعِ بَالْخَوْفِ بِمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ بھوک کا لباس انسانی احتیاجات پوری نہ ہوتی غربت معاشرہ معاشی حوالے سے غلامی سے دوچارہ آپ دیکھئے کہ مسلمانوں کے ہزار بارہ سو سالہ دورِ حُرْبَرَانی میں ان ریاستوں میں جو مسلمانوں کی زیرِ حُرْبَرَانی تھی نہ صرف یہ کہ کوئی انسان غربت و افلاس سے مرتا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا مستحقم نظام موجود تھا جو اپنی سوسائیٹی کے تمام مسلم غیر مسلم تمام انسانوں کے حقوق انا گئے بلکہ اتنی وافر دولت تھی کہ یہ برعظیم پاک و ہن سولوی اور صدروی صدی عیسوی نے دنیا کا سب سے زیادہ ترقی آفتا ہوئی دنیا کی کل دولت کا پچیس فیصد ہندستان میں برعظیم پاک و ہند ہے یہاں جب ہندستان کا لفظ بولا جاتا ہے تو انیس سو پینتالیس سو پہلے کا ہندستان ہے متحدہ ہندستان ہے جسے آج برعظیم پاک و ہند کہا جاتا ہے یہ پورا کا بورا خطہ ہے ہند ریجن ہے دنیا کا سب سے ترقی آفتا ہوئی اب انگریز کی آمد سے پہلے یہ برعظیم پاک و ہند ہے دنیا کا خوشحال ترین خطہ اور جیسے ہی انگریزوں کا تسلط اس خطے پر ہوا سترہ سو ساٹھ سترہ سو ستاون میں سراج الدولہ کی شکیت کے بعد سترہ سو ساتھ سے بنگائی کی دیوانی ان کے قبضے میں آئی اور سترہ سو باسٹھ میں عبد لکنو اور پوریسہ تین صبحوں کی دیوانی اس کے لیے کمپنی کی قبضے میں آتی ہے سترہ سو باسٹھ سے لے کر انیس سو سنتالیس تک دو سو سالہ دور اس برعظیم پاک و ہند کی غلامی کا معاشی غلامی کا دور اس معاشی غلامی کے زمانے میں سرمایہ دارے نظام بلکہ سرمایہ داری بھی نہیں اس تحسالی نظام سرمایہ داری بھی کچھ اصولوں پر پائی سرمایہ داری کا بانی ایڈم ای سمیت ہے سنترہ سو چھتر میں اس نے اپنی کتاب دولت اقوام لکھی اور یورپ سے کہا کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جن کے پاس دولت دولت اقوام اس کی کتاب کا نام بھی اسی لئے ہے جیسے کہ ہندستان ایک ترقی آفتہ ملک ہے اس لئے کہ وہ دنیا کی کل پچیس سے دولت کا مالک ہے تو برطانیہ کو بھی ایسے اصول اختیار کرنے چاہیے جس کی بنیاد پر یورپ ترقی آفتہ ملک بنے ایڈم سمیت فلسفہ اور اخلاق اخلاقیات کا پروفیسر تھا اسی کے ساتھ ساتھ وہ لندن میں برطانی ریونیو کے ڈپارٹمنٹ کا کمیشنر بھی تھا ریونیو کلیکشن اس کا کام تھا اس نے جب یہ کتاب لکھی اس سے پہلے اس کے لیکچرز کتبات اور اس نے کہا کہ دنیا کی افرام جب ترقی کرتی ہیں تو اس کے لئے حضر و انصاف امن و احوان ایسی پولس فورس جو لوگوں پر معاشی ظلم سے حکومتوں کو رکے یقین حضورم اپلائی کر کے دولت اکٹھی کرنی چاہیے یہ اس کے خطبات کا خلاصہ اور اس کی احساس پر اس نے ایک فلسفہ معاشیات مالیاتی نظام متعارف کرایا اور اسی زمانے میں ایسی انڈیا کا اپنی کچھ ہندوستان پر افضل کر چکی تھی سترہ سے بھاسٹ میں سترہ سے چیہتر میں وہ کتاب دیکھ رہا تھا اپنی کتاب کی تیسری جد میں اس نے کڑی توقید کی ہے ان کمپنیوں پر جو دنیا میں لوٹ مال کرتی ہیں اور خاص طور پر ایس انڈیا کمپنی پر تنبید کی ہے کہ یہ ان انصولوں کو پامال کر کے دنیا کی دولت لوٹنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ عباردات غلق اخلاقیات سے آرہی ہیں تو سرمایہ داری نظام بھی کہا یہ تو سرمایہ داری نظام سے بھی آگے بڑھ کر استحصالی قائدہ قانون سے معورات اخلاقیات سے معورات معیشت کو اخلاقیات کے دائروں سے ہٹا کر خالصتاً مادی نفتہ نظر سے پیش کرنے کے اصول اور ضابطیں اس پر پائیں اب مالیاتی بحث میں جہاں ایڈم اسمیت نے یہ چند الفاظ استعمال کر لیے اس کو بنیاد بڑھا ہے اور سترہ سو نینانوے کے بعد چھانوے میں اس کا انتقال ہوتا ہے ایڈم اسمیت کا اور اس کے بعد سترہ سو نینانوے کے بعد اس نے اس کی احساس بر دنیا بھر کی لوٹ کے سوٹ کو جائز کرا دے تو صفاق سرمایہ داری کہنا چاہیے اسے استحسالی سرمایہ داری جس نے مونکو اور قوموں پر یہ عمال بنا کر ان کی دولت ظلم زیادتی نائنصافی کی بنیاد پر تمام اخلاقی قوانین کو ایک طرف رکھ کر دنیا کی معیشت پر قبضہ کیا جو خوشحان ترین ملک تھا ہوت کمپنی کے ڈیریکٹروں کے نزدیک جو سونے کی چریہ تھا انیس سو سنتالیس میں جب انگریز یہاں سے گیا تو دنیا کے مقروح ترین ملکوں میں ہندستان اور پاکستان دولت لوٹ کر یورپ ٹریلین ڈالرز اس خطے سے دولت کا بہاؤ ہوا ہے یورپ کی طرف یہ استحسالی نظام دو سو سالہ دور میں تائم کیا ہے ماریاتی نظام ریونیو کلیکشن سسٹر معیشت سے متعلق جتنے بھی تائمیں اثر لو جاگیر داری مسلط کی گئی اس ہندستان میں محمد بن قاسم کی آمد سے ہی جاگیر داری ختم کر دی گئی تھی کیونکہ مرے بھاروک کا فیصلہ تھا کہ آئندہ جو زمینے بھی فتح ہوں گی وہ ریاست کی ملکیت ہوں گی افراد کی ملکیت ہوں گی مغنوں کے آئین میں جاگیر داری کا ٹائٹل ایک منصف اور اہدہ تھا زمین کی ملکیت اس سے متعلق نہیں ہے لفظ جاگیر دار جہاں جہاں آئین اپری میں استعمال ہوا ہے وہ ریونیو کلیکٹر کے طور پر ہے بنگلان پر قبضہ کرنے کے بعد زمینوں پر ریاست نے مولوسی کاشکاروں سے چھین کر ملکیت دینا شروع کی جاگیر داری غطاروں کو بڑی بڑی جاہیریں دیں فیوڈلزم مسلک کیا جائے تجارتی نظریہ ذر مرکل ٹائنزم کو فروض دیا گیا اور پھر اٹھارہ سو پینتیس میں باقائدہ کیپٹلزم کے وصولوں پر پورا مواشی ڈھانچا سورا کیا گیا عدالت ہی جلیے بنائی دیں اس لیے عدالتوں کو یہاں خاص طور پر رحمی اللہ علیہ وسلم کو جو عدالت احتیارات دیئے گئے وہ قوانین کی احساس پر مقدمات کی سواد کا تھا انصاف کی بنیاد پر مقدموں کی سواد کا احتیار نہیں تھا